بسم اللہ الرحمن الرحیم مارویس کی چند پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سا امید ہے کہ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ مکس تڑکہ ڈال کی رسپی شر کریں گے اس کے لیے میں نے دو ڈال جو ہیں ان کو مکس کر کے بنا رہی ہوں تو مسور ڈال جو ہے یہ ریڈ والی ڈال ہے یہ تقریباً میں نے لی ہے دو سو گرام اور چنہ ڈال جو ہے وہ میں نے اس سے ہاف لی ہے وہ میں نے سو گرام لی ہے دونوں ڈال جو ہے ان کو ہم بگو لیں گے بگو کے ان کو ہم نے تب تک واش کرنا ہے جب تک کہ ان کا پانی بلکل کلین نہ ہو جائے تو چنہ ڈال جو ہے آپ کوشش کریں پہلے سے بگو کے رکے کیونکہ ہم پریشر کے بغیر اس کو بنا رہے ہیں چنہ ڈال تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی ہے اور ڈال مسور جو ہے وہ جلدی سے گا جاتی ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈال جو ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر کے پانی نکال دیا ہے اب میں ڈال سب سے پہلے مسور کی ڈال اس میں اٹ کرتی ہوں چینل پر اگر آپ نے یہ ہے جب اس میرے چینل کو سبسکائب کرنے ویڈیوز کا ڈائے کر لیں کمنٹس میں اپنے فیڈبیک ضرور دیا کریں چنے کی ڈال بھی میں ڈال دیتی ہوں دونوں ڈال جو ہے ہم نے ڈال دی ہیں یہاں پر لیسن کے کچھ جوے ہیں سابت لیسن کے جوے یہ آپ جب بھی ڈال کو اسی بھی ڈال بنایں تو آپ اس میں ڈالا کریں نمک جو ہے وہ ہس پہ ضرورت میں نے یہاں پر 1 ڈیبل سپون جو ہے نمک ایڈ کیا ہے اور اچھلی پاوڈر وہ بھی اس میں 1 ڈیبل سپون میں نے اس میں ٹرمیک پاوڈر مسور کی ڈال آپ جب بھی بنائیں تو اس میں ٹرمیک پاوڈر ضرور ڈالا کریں بہت اچھا کلر آتا ہے جب تک اس کو پکاتے ہیں جب تک کہ وائلہ نہ ہو جائے دھال ہماری پپنا شروع ہو چکی ہے ایک دفعہ سے ہم ڈکن اٹھائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ڈال بناتے وقت بار بار آپ اس میں چمچ مت چلائیں یہ دیکھیں جی ڈال کو ایک دفعہ مکس کر دیتے ہیں مسور ڈال جو ہے بہت ہی جلتی گال جاتی ہے چنے کی ڈال تھوڑا ٹائم لیتی ہے جب تک کہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تب تک ہماری چنے کی ڈال بھی جو ہے وہ گل جائیں گے اب اس کو مزید کور کرتے ہیں تو گریباً بیس منٹ میں ہماری ڈال جو ہے وداوٹ پریشر بن جاتی ہے بہت ایزی لی بن جاتی ہے چلیں جی ڈیس سے بائیس منٹ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ڈال آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گریوی ٹائپ ہو گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے چنے کی ڈال بھی بلکل اچھی طرح سے گل چکی ہے اور مصور ڈال تو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بلکل جو ہے جیسے ہم بناتے ہیں ویسے ہو چکی ہے بلکل گل چکی ہے پیسٹ سا ہو گیا اس کا یہ دیکھیں اب ہم جی ڈال جو ہے بلکل ڈی ہو گئی اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں جب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں کیونکہ آج ہم کونسی سبزی بنائیں چکل میں کیا بنائیں بیف مٹر میں کیا بنائیں تو اس طرح سے ایک دم جو ہے ہم دال نکالیں اور اس کو جلدی سے بنا لیں بہت ہی مزید کی دال جو ہے ہم بنا سکتے ہیں چلیں جی تڑکہ کے لیے سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی پیاز دیا اس کے میں نے رنگز بنا لیا انیون رنگز بنا لوں گی کلر چینج ہونے تک ان کو فرائی کر لیں گے جب ہم تڑکہ دیتے ہیں تو پیاز جو ہے اس کی لپ بہت اچھی آتی ہے اور ویسے بھی تڑکہ سبردست قسم کا بن جاتا ہے چلیں جی اس کو کلر چینج ہونے تک ہم فرائی کر لیتے ہیں کلر چینج ہونے ہمارے انیون رنگز کا چینج ہو چکا ہے اب یہاں پر جی 3 ڈیبل سکون فریش لسن کا پیسٹ کوٹا ہوا وہ اس میں میٹ کری ہوں لسن آپ جو کٹا ہوا ڈالتے ہیں اس کی نسبت کوٹا ہوا لسن پیسٹ جو ہے اس سے بہت ہی زیادہ تڑکے کا بنتا ہے اس کو ڈال کے بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک کہ اس کے کچھا پن ختم نہ ہو جائے لسن کی پیاری سی بشبور نہ ہو شروع ہو جے تب تک ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تڑکے میں بہت زیادہ چیزیں میں ڈال رہی میکس ڈال میں آپ اگر دوسری ڈال پسند کرتے ہیں ماش کی ڈال پسند کرتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے صرف دو ڈال سے میکس ڈال جو ہے وہ ریسٹی آپ کو ساتھ شرکی ہے لسن ہمارا جو ہے وہ بھی لائٹ گولڈن ہو چکا ہے ہماری انرن رنگ پیاس کے لچے وہ بھی ہو چکی ہے لائٹ گولڈن یہاں پر جی اینڈ میں میں نے 1 ڈیبل سپون سابت زیرا وہ اس میں اٹھ کیا ہے یہ جی سبس میچ ہے وہ میں نے اس میں اٹھ کی ہے بلکل اینڈ پر یہ دے میکس کرتے ہیں اپنی ڈال کو ہم تڑکا دے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈال ہماری مشلہ سے بہت اچھی تیار ہوئی ہے چار چیزوں سے پیاس لسن زیرا اور سبس میچ کا میں نے تڑکا دیا ہے یہ دیکھیں جی تڑکا دینے کے بعد بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ڈال کی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں سبس دنیا آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ضرور ڈالیں میرے پاس اس ٹائم سبس دنیا جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے آپ دال بنائیں سبس دنیا جو ہے وہ مست ڈالیں دال کی خوبصورتی جو ہے گرین گرین چیزوں میں ہے سبس دنیا میں مست ہے دال کے لیے چلیں جی تڑکا ہم نے دے دیا دال کو ہم نے ڈیشوٹ کر لیا ہے امید ہے آج کی مزیددار سی ریسپی دیسی سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹائی کرنا ہے آپ نے بہت سرا حیال رکھے ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مارویس کچن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ